معروف اداکار ادنان صدیقی خواتین پر تنقید کرنے پر ایک مرتبہ پھر تنقید کی زد میں آ گئے ہیں اداکار نے خواتین کو مکھیوں سے تشبیح دی تو سوشل میڈیا سارفین پھٹ پڑے سوشل میڈیا پر ادنان صدیقی کی وائرل ہونے والی مختصر ویڈیو میں انہیں خواتین اور مکھیوں کو ایک جیسا کرا دیتے ہوئے سنا جا سکتا ہے ندا یاسر کی شو میں ادنان صدیقی نے مکھیوں اور خواتین کو اس وقت ایک جیسا کرا دیا جب اداکار کے ہاتھ پر ایک مکھی آ کر بیٹھی اداکار نے بات کرنے سے قبل سب سے معافی بھی مانگی اور کہا کہ اب جو وہ بات کرنے والے ہیں اس کا کوئی برا نہ منائے ادنان صدیقی نے بعد ایزا کہا کہ مکھیوں اور خواتین کی مثال ایک جیسی ہے خواتین کے جتنا بھی پیچھے پڑا جائے وہ اتنا دور بھاگنی ہیں اور جب انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے تو خواتین مکھی کی طرح ہاتھ پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں ادنان صدیقی نے مزید کہا کہ وہ جب مکھی کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ بھاگ گئی لیکن جیسے ہی وہ خاموش بیٹھے تو مکھی ان کی اناک پر آ کر بیٹھ گئی اداکار کی جانب سے مکھی اور خواتین کو ایک جیسا قرار دی جانے پر میز بان ندہ یاسد نے بھی مزاہیہ انداز میں کہا کہ وہ انہیں وائرل کروائیں گے اور انہیں ایسے مہمان رمضان کے لائی پروگرام میں نہیں چاہیے سینر اداکار کی جانب سے مکھیوں اور خواتین کو ایک جیسا قرار دی جانے پر لوگوں نے انہیں سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کے خلاف سخت زبان استعمال کی زرادر سارفیر نے ان کی بات کو انتہائی نامناسب اور بےہودہ قرار دیا اور لکھا کہ یہ اشرف المخلوقات خواتین کی توہین ہے عدنان صدیقی اپنی اداکاری سے زیادہ مطمئن نہیں ہوتے ان کے مطابق پہلے ڈرامے میں اداکاری اتنی خراب تھی اس کے باوجود لوگوں نے پسند کیا اس کی ایک خاص وجہ تھی پہلی بار ایک اشتہار میں کام کیا تھا مجھے مہرین الہی نے اس شعبے سے روشنہ اسکرائیا جس کے بعد قاسم جنالی کے ایک ڈرامے میں کام کا موقع منا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا